بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب ہی سٹوڈنٹس جو ہیں وہ خیرت و آفیت کے ساتھ ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھے نمبروں کے ساتھ کامیابی عطا فرمائے آپ لوگوں کے اقسامز میں آپ لوگوں کے لیے آسانیوں والا معاملہ فرمائے دنیا اور آخرت میں ہم سب کے جتنے امتحانات ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں کامیابی عطا فرمائے سٹوڈنٹس آپ لوگ بھی آمین لازمی کہا کریں آج کی اس ویڈیو میں سب ہی سٹوڈنٹ جو یونیورسٹی لیول کے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں سب ہی سٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ بات شیئر کرنے والا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک سوٹ کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے سٹوڈنٹس کا اکثر کوئسٹن ہوتا ہے کہ سر ہمیں بتائیں کہ پارٹ 1 اور پارٹ 2 دونوں کے جو ماکس آتے ہیں ریزلٹ میں ان ماکس کو کمبائن کر کے پھر پاس کیا جاتا ہے یا پھر دونوں پارٹ یعنی پارٹ 1 اور پارٹ 2 کے ماکس کو الگ الگ کانسیڈرٹ کیا جاتا ہے دیکھیں آپ لوگوں کو میں سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ آپ لوگوں کا پارٹ 1 اور پارٹ 2 بلکل الگ الگ کانسیڈرٹ کیا جاتا ہے سٹوڈنٹس کا کہنا ہے کہ فور ایگزمپل اگر پارٹ ون میں کم مارکس آتے ہیں یا زیادہ آتے ہیں اور پارٹ ٹو میں اگر کمز یا زیادہ آتے ہیں اور دونوں کو ملا کر 33% مارکس کمپلیٹ ہو جاتے ہیں جیسے کہ بی اے بی ای سی میں 33 مارکس والا پاس ہوتا ہے بی کوم میں 40% مارکس والا پاس ہوتا ہے تو اسی طرح باقی ایگزامز میں بھی جتنے پرسنٹ پاسنگ مارکس ہوتے ہیں تو سٹوڈنٹس کا کہنا ہے کہ دونوں پارٹس کو ملا کر اگر پاسنگ مارکس کمپلیٹ ہوتے ہیں تو کیا دونوں پارٹس میں سٹوڈنٹس کو پاس کر دیا جاتا ہے یا نہیں دیکھیں پارٹ ون میں اگر آپ کے کم نمبر آتے ہیں اور پارٹ ٹو میں زیادہ نمبر آ جاتے ہیں یعنی پارٹ ون میں پچیس مارکس آگئے تھرڈی تھری پرسنٹ مکمل نہیں ہوئے اور پارٹ ٹو میں جو ہے وہ ففٹی ابو مارکس آ جاتے ہیں تو دونوں کو ملا کر آپ کو پاس نہیں کیا جائے گا بلکہ پارٹ ون میں فیل کر دیا جائے گا اور پارٹ ٹو میں پاس کر دیا جائے گا کیونکہ پارٹ ون میں ٹوئنٹی فائیو پرسنٹ مارکس اگر آپ کے آئے ہیں پچیس نمبر آئے ہیں تو اس کو بالکل الگ سیپرٹ جو ہے وہ کنسٹیڈر کریں گے اس میں تھرٹی تھری پرسنٹ مارکس یعنی دونوں پارٹس میں الگ الگ سے تھرٹی تھری پرسنٹ مارکس 40% مارکس جو ہیں پاسنگ مارکس وہ کمپلیٹ آپ نے لینے ہوتے ہیں لہٰذا دونوں پارٹس میں ہی آپ کے پاسنگ مارکس ہونا لازمی ہے کسی ایک پارٹ میں کسی ایک سبجیکٹ میں اگر آپ کے پاسنگ مارکس کمپلیٹ نہیں ہوتے 33 سے کم ہوتے ہیں بیکوں میں 40 سے کم ہوتے ہیں اسی طرح میں تو آپ کو اس پارٹ میں اس سبجیکٹ میں فیل کر دیا جائے گا تو امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی مزید اس کے اوپر اگر کوئی بات پوچھنا چاہیں تو آپ لوگ کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں مزید اپڈیٹس کے لیے آپ لوگ اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی لیٹس اپڈیٹس آسانی سے ملتی رہیں اب تک کے لیے اجازت دیجئے جاتے ہوئے ویڈیو کو لائک سوٹ کیجئے گا نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ